موسیقی اسلام علیکم ایم ارفانوان اور ایم ایسیو بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹی نرکانہ سائل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کی سنگیر بنیاد دوزار اٹھارہ میں اس وقت کے وزیر آزم عمران خان نے رکھی اس یونیورسٹی کا جو پہلا سیشن تھا وہ دوزار بائی میں سٹارڈ ہوا جس میں آر سو سے نو سو سٹوڈنٹس نے اڈمیشن لیا جس میں زیادہ تعداد نانکانہ صاحب کے گردو نوہ میں جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں سے سٹوڈنٹس کی تھی اور ان میں سے زیادہ تعداد جو تھی وہ لڑکیوں کی تھی وہ لڑکیاں جو اس سیٹی میں رہ کر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی جو کہ نانکانہ صاحب سے باہر جو نہیں جا سکتی تھی اور ان کا فیملی ایشو بھی تھا اور ان کے لئے یونیورسٹی کافی مفید ثابت ہوئی حالیہ دینوں میں ایچی سی نے اپنی ان اپروڈ یونیورسٹی کی لسٹ جاری کر دی اور اسی کو بیس منا کر نانکانہ صاحب کے ایفیلیٹڈ کالجز نے پروپوگنڈا یونیورسٹی کے خلاف شروع کر دیا اسی پروپوگنڈا کی وجہ سے یونیورسٹی کے مجودہ طلبہ اور آنے والے طلبہ کے مائن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ یونیورسٹی اپروڈ کیوں نہیں ہوئی کیا ریزن تھا کیا یہ یونیورسٹی اپروڈ ہوگی یا نہیں ہوگی اور آج آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیر کرنے کے لئے کہ یہ یونیورسٹی اپروڈ کیوں نہیں ہوئی کیا ریزن تھا اور کب تک یہ اپروڈ ہوگی اسی معاملے کے سلسلے میں میں یہ آج ویڈیو بنا رہا ہوں اب میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ بابا گروہ نامی یونیورسٹی ابھی تک اپروڈ کیوں نہیں ہوئی HEC کی سم ریکوائرمیٹس ہوتی ہیں کسی بھی یونیورسٹی کو اپروو کرنے کے لیے چاہے وہ یونیورسٹی پبلک سیکٹر ہو یا پرائیوٹ سیکٹر ہو اسی بیس پہ اگر وہ یونیورسٹی وہ ریکوائرمیٹس کمپلیٹ کرے گی تو اسی اپروو ملے گا اور انہی ریکوائرمیٹس کے کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بابا گرنر نانک یونیورسٹی ابھی تک اپروو نہیں ہوئی اور اب میں آپ کو HEC کی وہ ریکوائرمیٹس بتاؤں گا جس بیس پہ کسی بھی یونیورسٹی کو اپروو ملتا ہے اس میں سب سے پہلے ہے ریجسٹریشن آف بلڈنگ کسی بھی یونیورسٹی کو ایک ایریا بائر کرنا ہوگا جس پہ وہ یونیورسٹی بنے گی اور اس ایریا کو ایک لیگل وی میں ریجسٹریشن کرنا ہوگا اور جو کہ بابا گرنر یونیورسٹی کا یہ پوائنٹ کلیر ہے اور اس کا سیکرڈ پوائنٹ ہے HEC ویزر ٹو سائٹ ایریا اس کا مطلب ہے کہ HEC کا ایک پینل آئے گا اور وہ اس ایریا کو ویزر کرے گا وہ دیکھیں گے کیا واقعی یونیورسٹی وہاں انڈر کنسٹرکٹر چل رہی ہے کیا واقعی ایریا یونیورسٹی نے بائر کیا ہے اور جو ریکوائرمنٹ کا تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے پروگرامس آف سٹڈی اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹی میں انڈر گیجوریٹ اور پوسٹ گیجوریٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیگر یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کا بھی آگاز ہے اور اسی وجہ سے ابھی یونیورسٹی میں صرف انڈر گیجوریٹ بی ایس پروگرامس سٹارڈ ہوئے ہیں اور جو پوائنٹ نمبر فور ہے وہ ہے پرمننٹ سٹاف تو حالیہ دینوں میں HEC نے خود ان کا پیپر لیا ہے اور جس میں ایٹین سکیر کے ٹیچرز کو انہوں نے خائر کیا ہے اور پوائنٹ نمبر پائپ ہے بجٹ تو گورنمنٹ نے بابا گرنانک یونیورسٹی کے لیے بجٹ جاری کیا ہوا ہے جو کہ بابا گرنانک انٹرنیشن یونیورسٹی کی جو سائٹ ایریا ہے جو بلڈنگ ہے اس پہ لگ رہا ہے اور ان کے علاوہ آتا ہے لیبز جس میں آتا ہے کمپیوٹر لیب کمیسٹری لیب زولوجی لیب اور فزکس لیب جو کہ HEC کی ریکوائنٹس میں شامل ہے اور بابا گرنانک انٹرنیشن یونیورسٹی یہ ریکوائنٹ بھی فل فل کر چکی ہے جو کہ میں نے آپ کو HEC کی ریکوائنٹس بتائی ہیں وہ یونیورسٹی تقریبا فل فل کر چکی ہے انڈر کنسٹرکشن کی وجہ سے ابھی تک HEC کی طرف سے اپروو نہیں ہوئی جو کہ تقریبا within six months اور one year کے one year میں یونیورسٹی کی وہ بلڈنگ تیار ہو جائے گی اور وہ HEC کی طرف سے اپروو ہو جائے گی at the end یہ میرا میسج ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پریشان ہیں کہ کیا یہ یونیورسٹی اپروو ہوگی بھی یا نہیں ہوگی تو ان کو میں بتاتا جاؤں کہ یہ یونیورسٹی ایک گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور یہ یونیورسٹی کمپلیٹ بھی ہوگی اور HEC کی طرف سے اپروو بھی ہوگی تو وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اڈمیشن لینا ہے تو وہ بے فکر ہو کر یہاں یونیورسٹی میں اڈمیشن لے سکتے ہیں شکریہ